آپ جانتے ہیں ای آواز ٹی وی وائس آف کمیونٹی ریومرز اور یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم پوزیٹیو وی میں یوز کرنے کی بجائے ہم نیگٹیو وی میں یوز کرتے ہیں بعض اوقات اتنی غلط خبریں سامنے آ جاتی ہیں اور لوگ ان پہ آنکھیں دیکھے آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں آئی تینک ہیم جناب سردار اختر مینگل صاحب آج میرے ساتھ شامل ہیں this is very important بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر میں ہی جان برپا کر دیا تھا ان کی ریزیگنیشن نے اور آل اف سنن نیوز ملتی ہے کہ سردار اختر مینگل صاحب نے ریزائن کر دیا اس کے بعد تمام پارٹیز نے کٹھا ہو کے ان کو اپنا ریزیگنیشن واپس لینے کا بھی ریکویسٹ کی بلکہ ایکسپٹ ہی نہیں کیا but still he said no i'm not gonna come مگر ان کی ایک قوز تھی آپ سن سکتے ہیں معلوم ہے بی بی والے کہا میرے ایک استیفے سے اس اتنے بڑے ہاؤس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ جو کرنلوں اور جرنلوں کی جمہوری کا جو مینار انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے میں اپنے حصے کی ایک حشت جو اس کی بنیاد سے نکالی جا رہا ہوں بتا دیں کہ جو پارلی میڑ 77 سالوں سے جنگ لڑ رہا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی جنگ ہار چکا ہے اور جو جنگ جیتنا چاہتے ہیں وہ جنگ جیت رہے ہیں وہ تو جیتے ہوئے ہیں انہوں نے صرف جنڈے جب بھی کوئی حصیności جاتھی ہوں میں نے اس کا تذکرہ کیا حکومت رانوں کو سمجھانے کی کوشش کی یچی شہروانی والے حکمرانوں کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی اور دی والے حکمرانوں کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی وہ بلوستان کو سمجھ دی سکتا ہے وہ بلوستان کو کالونی سمجھا ہوا اور اس کالونی کے منفیسٹوں کے تحت وہ چلانا چاہتا ہے یہ جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں ان کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے وہ ہماری بیبسی کا انہوں نے مزاک ہو رہا ہے ہماری کمزوری ہماری مظلومیت کا انہوں نے مزاک ہو رہا ہے سر یہ ہی آپ کے گریبنسز یہ تو میرے زمیر کا فیصلہ ہے واپسی کا کوئی راستہ ہے سر اکیل صاحب واپسی کا کوئی راستہ ہے واپسی کے راستے انہوں نے سب بند کر دی ہم واپس ہو کے پارلیمنٹ میں آئے تھے پارلیمنٹ میں راستے بند کیے جاتے ہیں سر میکل صاحب یہ بتا دیں مجھے یہ بتائیے گا کہ استیفہ جو ہے وہ آپ نے کیوں دیا ہے بڑی وجہ کیا ہے ہم پریس کانفرنس اس لیے نہیں سن سکے کیونکہ وہ کٹ نہیں ہوئی میں کہہ دوں کہ میں پاگر ہوں آپ لوگ یقین کریں گے کہ میں نے اس لیے استیفہ دیا کیا آئے کیونکہ وقتاً فوقتاً آپ وچوحات تو میں وچوحات آج کے نہیں میں دوہزار اٹھارے سے اس اہمان کا ممبر رہا ہوں آپ کے لیے جا رہے ہیں جاں تو کیا اپنا استیفہ ہاتھ پیش کرنے جا رہا ہے آئندہ کیا ہے اپنی سیاست وزیف کیا اس حوالے سے کیا آپ کو حیث رکھی ہے کلیپ کو خیر ہوں جی ناظرین آپ نے سرا سردار سردار کلیقا 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 مدھی کیا تو آپ نے آپ نے تو اسطیفہ دے دیا جو باقی پارلیمنٹیرین ان کے لیے کیا میسیج ہے پارلیمنٹیرین جنگ ہار چکی ہے اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ 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 اپنی افادیت جان وہ خود دیکھے گی کہ پارلیمنٹ کے افادیت کتنی بچی ہے آپ نے ان کا پیغام تو سن دیا کہ کیا بجا تھی اپنی قوم کے لیے لڑتے لڑتے جناب محمد اختر مہنگل صاحب میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا بہت شکریہ سر ون اف ریزن کہ میں آپ کی موجود کی چاہتی ہوں کہ میں ان سینئر سرداروں کی موجود کی چاہتی ہوں کیونکہ آپ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو بھی پاکستان بننے کے بعد سے دیکھا اس جنگ میں یا جو بھی معاملات ہوتے رہے ان تمام کے دوران آپ نے دیکھا فرسٹ ہینڈ انفرمیشن آپ کے پاس ہے اور آپ وہ لوگ ہیں جو شاید ابھی بھی مائل کر سکتے ہیں truth and reconciliation کی جانب آپ وہ لوگ ہیں جو آج بھی کیونکہ آگے آگے تو ہم ماں باپ اپنے بچوں سے بھی بعض اوقات اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں you don't know تو that is the reason آج آپ کی presence بہت ضروری ہے سر آپ ظاہر ہے بلوچستان کی ایک party کو chairman ہیں بلوچستان national party کے آپ chairman ہیں اور آپ کے پاس یہ position ایک عرصے سے ہیں آپ بڑی بڑی positions کے اوپر رہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہوا کہ آپ نے resign کیا گو کہ ہمیں آپ کے پیغام میں تو پتا چل گیا but all of sudden حالانکہ آپ 2018 سے لے کے 2023 تک بھی member parliament رہے 2024 میں پھر آپ کا election میں آپ جیتے حالانکہ form 45 47 کی بڑی problem بھی رہی تو کیا آپ کا آنکھوں دیکھا حال ہے چکریہ بی بی میں تو اس کو all of sudden تو نہیں کہوں گا یہ بہت ہی ایک سمجھے دیری نا بلوچستان کا مسئلہ ہے جو ہم سمجھا سمجھا کے تھک گئے ہیں اور مرخل میں اس میں بات جو ہے وہ mindset کی ہے جو کہتے ہیں نا ہماری جو سمجھانے میں کوئی کمی تھی میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں جو بہت ایک پرانا ہے والد صاحب کا جی سے والد صاحب سیاست میں کیسے آئے ایک تاریخی قصہ ہے اس زمانے میں جی ہمارے گاؤں کے لیے ایک روڈ منظور ہوا تھا لس بیلہ ٹو وڈ گاؤں ہمارا وڈ تھا وہ پچیس ہزار اس کے لیے لوکل گورنمنٹ کو دیئے گئے تھے تو پچیس ہزار میں کچھ نہیں بن دا تو والد نے تمام جو ہمارے قبائل کے لوگ یا دوسری قبیلے کے لوگ کے ان کا لشکر جمع کر کے یہ روڈ جو ہے بنوا آیا تو اس کے افتتاق کے لیے اسلامباد سے کوئی وفد آیا تھا اس میں اس زمانے کے وہ کہتے تھے جی وزیراعظم جو مرکز کی جو نمائندگی کرتے تھے میری آواز آ رہی ہے جی صرف بہت اچھی آواز آ رہی ہے آپ کیری آن کیجئے میں تسلی سے سوڑا جاتی ہوں تو والد صاحب نے کہا کہ میں ان کو ریسیو کرنے گیا کیونکہ راستہ بہت پیچیدہ تھا تو میں نے سمجھا ہی ایسے نہیں کہ یہ راستہ بھول جائیں کہیں اور نکل جائیں تو میں نے ان کی گاڑی کو اٹیک کر کے کہ وہ میں ان کو گائیڈ کرتے ہوا جاؤں جب میں گاؤں پہنچا تو وہ جو کمیشنر تھے وہ انہوں نے کہا جی وہ تو وزیراعظم صاحب تو آپ سے ناراض ہیں تو میں نے بھلا کیوں کہتا ہے وہ کہتے ہیں اس کی مجال کیا جو میرے گاڑی کے آگے اپنی گاڑی لے گیا ہے اور اس لیے وہ آپ کا کھانا نہیں کھانا چاہتے حالد نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میری زمین میرا ملک میرے وہ گیسٹ ہیں میں نے یہ غلطی کی کہ ان کو صحیح راستہ دکھاؤں تو اس پہ وہ ناراض ہو گئے ہیں تو اس ملک میں جس کو آپ صحیح راستہ دکھاتے ہیں جی آئینی راستہ دکھاتے ہیں قانونی راستہ دکھاتے ہیں جب ان کی ان کی ذہنیت اس طرح کیے تو وہ سمجھیں گے نہیں میرا صیفہ جی میں خود نائٹی ایٹی ایٹ ایٹ سے جی پولٹکس میں آیا ہوں when i was 25 years old اب میں جاؤں آ باسٹھ سال کیا میری عمر ہوگی اس میں صبحی اسمبلیوں میں میں رہا ہوں نیشنل اسمبلی میں ہمارے پارٹی کے دوست جو ہے سینرڈ میں بھی رہ چکے ہیں نیشنل اسمبلی میں رہ چکے ہیں ہم نے اعتجاج بھی کیے ہم نے مذاکرات کیے مختلف اکمرانوں سے مختلف سیاسی پارٹیوں سے یہاں تک کہ اسٹیبلشمنٹ تک بھی ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ان سے جا کے بات کریں لیکن بات ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہماری ان جو جو باتیں جو ہم پارلیمنٹ میں اسمبلیوں میں یا اسمبلی کے بار بھی کرتے ہیں وہ ان کو ناغوار لذرتی ہیں لیکن ہمارے بچوں کے سینر میں جو گولیاں لگتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان گولیوں کو ان مسخ شدہ لاشوں کو وہ لوگ غائب کیے گئے ہیں یا جن کو اغواہ کیا گیا ہے ان کی ماں بینوں کی چیخوں کو جو ہے ہم ہندہ پیشانی سے جو ہے مرداشت کریں تو یہ وہ حالات تھے جنہوں نے مجھے مجبور کیا اور موجودہ حکومت سے پہلے بھی جو حکومت تھی دونوں حکومتیں چاہے پی ٹی اے کی حکومت ہوئی اس کے سامنے بھی اپنے ہم نے اپنا مددہ رکھا لیکن جس جس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے ووٹ کی تو وہ آپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں لیکن جس وقت ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ سر راہ شاید آپ کو پہچانے بھی نہیں اور یہی صورتحال موجودہ حکومت کے ساتھ تھی الیکشن جو ہوئے ہیں دوہزار چوبیس کے اس میں صرف ہمیں یہ سزا دی گئے اس کا علم ہمیں پہلے بھی تھا جی کیونکہ ہمیں اندیا دیا گیا تھا کہ جی آپ کو اگلے الیکشن میں دوہزار چوبیس کے الیکشن میں مشکل سے ایک آدھ سیڈ ملے تو یہ میں نے اپنے پارٹی کے ساتھیوں کے سامنے بھی رکھی دی کہ بھائی ہوشیار رہنا یہ ان کی نیتیں جب ان سے ہم نے پوچھا بھائی حصول گناہ کیا ہے کہ آپ نے اسمبلیہ میں بڑی سخت تقریریں کی ہیں سخت تقریریں کی ہیں لیکن ہاں حقیقت سچائی ہمیشہ تلخ ہوتی ہے جو ان کو گوار نہیں ہوتی جو کبھی برداشت نہیں کرتے ہاں وہ اگر میں چاہتا تو ان کے شان میں قصیدے پڑتا انہوں نے جو کچھ بلوستان میں کیا ہے اس پر جو ہے نا میں یہاں پہ جشن مناتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی تو اس کا مطلب ہے کہ اس جس پارلومن میں آپ کو حقائق بیان کرنے کی اجازت نہ ہو جس میں آپ سچائی بیان نہ کر سکے جس میں آپ اپنے قوم اور اپنے وطن اور سازمین پر ہونے والے مظالم کا تذکرہ نہ کر سکے تو اس پارلومن میں رہنا بے سود اور بے معنی ہو جاتا ہے بہت چکی ہے سیر آپ سے جب آپ نے دو تین باتیں جو کہیں اسی کو آگے لے کے چلوں گی آپ جناب میں اگر جناب سردار اطاودہ مینگل صاحب کی بات کرتی ہوں چیف منسٹر وہ بھی رہے تھے آپ کے پاس بڑی پوزیشنز رہیں آپ نے جیل بھی کٹی آپ کے ساتھ سو بندے بھی آپ کے ساتھ ریسٹ ہوئے تھے پرویز مشرف صاحب کا دور تھا جس میں بکٹیز کو مینگلز کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی آپ یہ میں جب ذکر کرتی ہوں کہ دو ہزار اس سے پہلے بھی آپ نے نائنٹین نائنٹین سے آپ پولیٹکس میں آئے آپ نے دو تھوزن ایٹین سے لے کے دو تھوزن پوینٹی تری تک پی ڈی ایم ون کا آپ حصہ تھے اتنی بڑی بڑی پوزیشنز پہ رہنے کے لیے چیف منسٹر کی پوزیشن بھی آپ ایک سال تک آپ کے پاس رہی کیا بات ہے کہ آپ چینج نہ لے کے آ سکے کیا بات ہے کہ جب آپ کو پتا تھا دنیا پاکستان میں ہر چیز کے لیے نظریہ ضرورت بنا لیا جاتا ہے تو کیا بات ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے میں پی ڈی ایم ون کا حصہ بنے تھے کیا آپ کو ان کی نیوتوں کا اپنے والد صاحب اور جناب بکٹی صاحب کے زمانے سے اندازہ نہیں تھا پی ڈی ایم کی حکمت سے پہلے عمران خان کے ساتھ بھی ہمارا ایک اتیاد بنا تھا جس میں چھے نکات مشہور تھے اور وہ چھے نکات جب ہم نے دو آزار بارہ میں آہ سپریم کورٹ میں بھی میں نے پیش کیے تھے آپ کو یاد ہوگا جی اس دوران آہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور میاں صاحب وہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں جو ہے مجھ سے بننے آئی اور انہوں نے میرے ان چھے نکات کی حمایت کی تھی اوپن لی میڈیا کے سامنے اور عمران خان صاحب بھی آئے تھے جب دو آزار اٹھارہ کے الیکشن ہوئے تو تمام یہ سیاسی پارٹیاں حکومت بنانے کے لیے انہوں نے ہم سے رابطے کیے ہم نے سب کے سامنے یہ اپنے نکات رکھے ماں سوائے پی ٹی آئی کے تمام نے انکار کیا کہ جی ہمارے بس میں نہیں تو پی ٹی آئی نے باقیدہ کوئٹے آ کر ہمارے اس معایدے پر انہوں نے سائن کے دست کیے اور ہم ان کے ساتھ چلتے رہے جب ان کی ضرورت پوری ہوگی تو انہوں نے بھی ہمیں وہ صفحہ جنڈی دخانی شروع کر دی اور نہ کہ صرف وہ بلکہ ان کا رویہ بھی وہی رہا ہمارے پاس جس نے ہمیں دکیل دکیل کر وہاں پر آہ پی ڈی ایم حالکہ میں ہم آہ چار میمبر تھے ہم آزاد بینچز پر بیٹھے تھے چاہے پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہم آزاد بینچز پر بیٹھے تھے چاہے آہ جو پی کی بعد میں بنی اپوزیشن تھے ہم آزاد بینچز پر بیٹھے تھے تو انہوں نے ہمیں مجبور کر کے اس حد تک لے آئے اور جو بھی ہم نے کیا تھا وہ کوئی غیر آئینی اقدام نہیں تھا جو عدم اعتماد کی جو تحریک لائی گئی تھی وہ تو آپ کے پاکستان کے آئین میں کے مطابق رولز آہ بزنس کے مطابق ہم وہ لائے لیکن یہ بات آپ کی درست ہے ہم نے تجربات کیے کیونکہ انسان تجربات سے ہی آہ سبق حاصل کرتا ہے ہمارے بڑے ہم میں کہتے رہتے تھے کہ ان میں سے کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں جو بھی سیاسی پارٹی ہیں کیونکہ ان کا مقصد اور منصب جو ہے سوائے اقتدار اور اقتدار ان کو تب ملے گا جب وہ وہ گیٹ نمبر چار سے گیٹ نمبر چار سے جو ہے نا وہ آہ ان کو آہ آشیباد کا ہاتھ جو ہے ان کے سر پر رکھا جائے گا اور جب بات گیٹ نمبر چار کے آتی ہے تو اس میں جو ہے بلوستان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تو ان کو وہ عربی میں کہتے ہیں نا اللہ بلوستان مطلب بلوستان کے علاوہ پورا پاکستان پھر ان پولٹیکل پارٹیوں کے حوالے کیا جاتا ہے اور بلوستان روز اہود سے اسٹیبلشمنٹ اور آپ میں سمجھتا ہوں یہ وہ ون یونٹ کی ابھی تک وہ قڑیاں ہیں جس ون یونٹ کو ختم کرنے میں ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی لیکن پریکٹیکلی ابھی تک پاکستان میں ون یونٹ بدستور قائم ہے اگر آئین میں قائم نہیں آئین میں چار صوبے دیئے گئے ہیں لیکن on ground reality میں آپ دیکھیں ون یونٹ ابھی تک اس مرد میں جو ہے قائم اداعی بہت شکریہ سر آپ نے خود بھی یہ کیا کہ گیٹ نمبر چار میں نے تو ویسے جب ہم سٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے چار نمبر بس سنی تھی جو کہ پاگل خانے جاتی ہے مگر آپ نے گیٹ نمبر چار کا جب تذکرہ کیا اور بلکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کو ہر چیز بھول جاتی ہے جب یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو اور انہی لوگوں کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں ان کو لوہے کی باڑ سے باندھ کے کھینچ بھی رہے ہوتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ میرا میں ایز 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 پاکستانی میں یہ فیل کرتی ہوں اور میں کسی ایک پارٹی کا نہیں ذکر کرتی میں ہر پارٹی کا ذکر کرتی میرا خیال ہے کہ ایمکیو ایم کو بنایا گیا تھا بنایا گیا تھا پھر اس کے بعد ایمکیو ایم کو جب توڑا تو ایمکیو ایم نے سچائی بولنا شروع کی دی کسی نے نہ سنا عمران خان صاحب بھی بنتے ہیں جب ان کو گرایا گیا تو آج چیزیں زیادہ ایکسپوز ہوئی ہیں اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے یعنی بچے بچے کی زبان کے پر وہ باتیں آگئیں جو شاید مگر ہمارے جو پولٹیکل لیڈرز ہیں میں جو فیل کرتی ہوں مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ پاکستان کا سودہ پاکستان کے پولٹیشنز نے کیا جان بوجھ کے بار بار ان لوگوں سے ہاتھ ملایا جن کا کام میری انٹرنل اور ایکسٹرنل حفاظت ہے ان کا کام اقتدار کی دیکھ بھال نہیں ہے جب یہ لوگوں کو پوزیشن ملتی ہے تو ان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے تو میرا تو آپ سے بھی گلہ ہے میں تو بلوچ عوام کو بھی اگر ریپریزنٹ کرتی ہوں تو ہم یہ کہتی ہوں کہ دو بار چیف منسٹریز بھی رہی ہیں آپ کے پاس جناب کاکر صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بھی رہے بلوچستان سے ہی تھے ایک اور کاکر صاحب تھے جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف بھی رہے تھے بلوچستان سے ان کا تعلق تھا کیا بات ہے جی کیا بات ہے کہ کسی بھی ایک بلوچی نے بلوچستان کا نہ سوچا وہ کہتے آپ کہتے ہیں کہ آج بھن یونٹ کی طرح بیہیو کرتے ہیں مگر کیا بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے بلوچستان کو رائٹس نہ دلوا کے دیئے بی بی دیکھیں ہم اگر پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھیں یہاں پر پولٹیکل پارٹیاں اور پولٹیکل لیڈرشپ آیا وہ آہ سٹرگل اور گراؤنڈ سے آہ آہ سٹرگل کرتے کرتے اس آہ نیج پر پہنچیں یا وہ اسکری ہے ایچری میں اس کو کہوں گا جو پولٹری فارم آہ پولٹری ہوتے ہیں فارم اس سے نکل کے ہیں آپ روز اول سے دیکھیں جی جو یہاں پہ جو بڑی بڑی لیڈرشپ ہوئے جو ملک کا جس کو جمہوریت کا چیمپین بھی کہا جاتا ہے اس نے بلوچستان میں کیا کیا وہ الگ بات ہے لیکن کیا وہ ایوب خان کے سیاسی ادارے میں پل پول کر وہ سیاسی لیڈر نہیں بنا تھا کیا نواز شریف زیولک کے آہ دور میں اسی سیاسی ماہور میں اس کی سیاسی پرویڈش نہیں ہوئی تھی کیا آلتاب حسین بھی انہی کے ہتھوں اور یہاں تکے عمران خان وہ خود بھی مانتے ہیں یہ سب جو ہے نا وہیں سے ان کو آہ آہ کو ان کی پرویڈش ہوئی ان کی سیاسی نشون نومہ وہیں سے ہوئی ہے بلوچستان تو دور کی بازی ہے بڑی بڑی جو پارٹیاں ان کو انہوں نے نہیں بخشا جس کا کرکا آپ نے ذکر کیا ہے یہ اور باپ جو بنائے گی ہمارے بلوچستان میں آہ مختلف جو ہے اس طرح کی آہ وہ انہوں نے آہ آلائنسز بنائے یہاں پر میڈم ایک چیز ہمیں سوچ نہیں ہوں گے کہ یہ ملک یہاں کی بیس اکیس کروڑ عوام کے لیے بنائے گیا ہے یا ایک کلاس کے لیے بنائے گیا ہے یہ ملک روز اول سے جو اس کی بنیاد رکھی گئی ہے کہنے کو تو یہ اسلامی ملک بنایا گیا ہے ایک مسلمانوں کے لیے ایک علیدہ ریاست بنائے گئی ہے لیکن لبادہ مسلمان کا اس کو پہنایا گیا ہے لیکن یہ اصل میں بنایا گیا تھا ان اس کلاس کے لیے جو اس دن روز اول سے آج دن تک اس کے بینفیشری ہیں آپ کنٹ میں جا کے دیکھیں آپ کو واکن لگے گا آپ کسی ملک میں گھوم رہے لیکن آپ کینٹ سے باہر جائیں چاہے وہ کراچی کا کوئی علاقہ ہو چاہے لاہور کا علاقہ ہو چاہے پشاور کوئی ٹاگا تو آپ کو لگیں گے آپ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں گھوم رہے لیکن کینٹ کے علاقے میں آپ روڈے بھی آپ کو سیول کنٹری کی لگیں گے آپ کو اس میں تعلیمی ادارے بھی بالکل ایسے لگیں گے کسی مورڈن کنٹری میں آپ آئے ہیں آپ کی سٹریٹ لائٹس وہاں پہ بجلی کا نظام وہاں پہ پانی کا نظام تو خود ہی ہمیں کمپیر کرنا ہوگا کہ اس ملک کے اثر باشد ہیں کون اور بلوچوں نے کچھ نہیں کیا بلوچے کے پاس اختیار کہاں جہاں پہ ہیوی منڈیٹ والے جن کو ہیوی منڈیٹ دیکھ کے لائے جاتا ہے ان کے ہاتھ پیر پیرو پہ ہتھکڑیاں باندھ کر ایرو پلین ہائی جیکنگ کیس میں ان کو دہشتگردی کے کوٹ میں ان کو سزا ملتی ہے ذولفکار علی بھٹو جنہوں نے فوج کو جب مشرقی پاکستان سے عبرتناک شکست ہوئی تھی اس فوج کو اس پر اس نے پردہ ڈال کر اپنی کمیز اتار کر ان کو ڈامپنے کی کوشش کی اس کو بھی انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا وہ جب سیاسی پارٹیاں ہیں جو ان کی قیادت ہے جو ان پر بیٹی ہوئے وہ ان کی فکر ان کو نہیں ہیں انہی لوگوں سے پھر دواء لیتے ہیں جو اس کی مرض کی جو ہے ذمہ دار ہیں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے ایمکیوم ہو چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو یہ سب ڈستے بھی اسی سے ہیں ان کو ڈسنے والے کوئی فرد نہیں ہے جی وہ سمجھتے کہ جی پیپلز پارٹی کو زیر کرنے والا زیاو لگتا کیسے فرد زیاو لگتا اب کہ مسلم لی کو آہ کے خلاف وہ کریک ڈاؤن کرنے والا جنرل صرف جنرل مشرف تھا وہ ایک سوچ ہے جو آپ کی پوری ریجیم میں ہے جی چاہے آج آہ کل کے باجوا ہے یا آج کا موجودہ آرمی چیف ہے یہ وہ سوچ ہے جس کو ہم صرف ایک فرد کا نام دے کر اپنے آپ کو تسلیح دینا آہ کوشش کرتے ہیں لیکن اور اپنی بناوٹی اسور بنا کر ہم اپنے ہی لوگوں کو جو ہے دکھا دینے کی کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ سر ابھی آپ نے میں آپ نے تو کہا صرف کینٹ کی بات کی میں تو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان یا تو انڈسٹریلس کا ہے یا پیروں اور مرشدوں کا ہے مزار والوں کا ہے یا چہدریوں کا ہے یا نوابوں کا ہے یا سرداروں کا ہے عام پاکستانی تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ہر خطے میں ماری کھا رہے ہیں کراچی میں اتنے عرصے سے ان کی حکومت ہے کراچی میں بھی غریب آدمی پس ہی رہا ہے پنجاب میں بھی غریب آدمی پس رہا ہے بلوچستان میں بھی غریب آدمی پس رہا ہے کیپی خبر پختونخواہ میں بھی آئے بلیب سے غریب آدمی ہی پس رہا ہے میرا سر مجھے آپ سے جو یہ کوسٹن کرنا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ وہ لوگ لوگوں کو ضرورت کے وقت سر پہ بٹھاتے ہیں اور جب ان کو ضرورت نہیں ہوتی تو وہ آپ کو اور پھر آپ کو انہوں نے پہلے ٹریلر بھی دکھا دیا تھا کہ آپ کو اسمبلی میں صرف ایک سیٹ ملے گی تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں سٹینڈ لیا آج دیکھئے مولانا فضل الرحمن صاحب کیا کمال کی گیم کی انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ملتے رہے اسٹیابلشمنٹ کے ساتھ بھی ملتے رہے حکومت کے ساتھ ملی چار وزارتیں انہوں نے لے لی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا ہر لیڈر صرف اپنا گھر بھرنے کے چکر میں ہے they don't care for the poor people if i'm wrong do correct me میرا تمام کے تمام وڈیروں سے یہ سوال ہے پاکستان میں ایک زمانہ میں تھا جب سیاستدان ہوا کرتے تھے and i think politics is the name of principles سیاست جو ایک اصولوں کا نام ہوتا ہے لیکن پاکستان میں سیاستدان ہی نہیں رہا they are all businessmen because of the politics politics جو ہے ان کی اب business بن چکی اسی سیاست کو وہ کرتے ہوئے وہ امیر سے امیر تر عرب پتی سے جو خرب پتی بن گئے کوئی بھی ایسا پاکستان کا جو سیاستدان ہے چاہے وہ وڈیروں کی شکل میں ہو چاہے پیر مرشدوں کی شکل میں ہو چاہے سرداروں کی شکل میں ہو چاہے نوابوں کی شکل میں ہو انہوں نے سیاست قوم اور وطن کے لیے نہیں کی انہوں نے سیاست جو پیسہ انہوں نے لگایا ہوا ہے election میں اس کو دگنا تگنا کرنے کیلئے جو ہے نا اس شاست کا نام بدنام کیا انہوں نے بہت چکی ہے سر جناب مصطفی خر صاحب کا مجھے ایک لفظ یاد آتا ہے میں ان سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اب دس دس پچاس پچاس کروڑ کے ساتھ جیتنے ہیں تو پھر اس کو اتنا پیسہ بلکہ اس سے ڈبل ٹرپل بھی کرنا ہوتا ہے کہ پچھلا پیسہ لگایا ہے اگلے election کے لیے تیاری کرنی ہے میں آپ کو لے کے آنا چاہتی ہوں تھوڑا سا اس معاملے کی طرف بھی کہ بلوچستان میں میں نے ایک پارٹی تھی اس کا میں نام نہیں لینا چاہوں گی جس میں میں نے سنا تھا کہ یہ ڈریل مشین چلا دی جاتی ہے جوڑوں میں ڈریل مشین چلا دی جاتی ہے ٹارچر کیا جاتا ہے ابھی پاکستان میں دہشتگردی کے نام کے اوپر اور بلوچستان کا جب ذکر کرتا ہے ابھی ریسنٹ ہی چھے باڈیز ڈیڈ باڈیز میری جن کی آنکھیں توبہ ستا ہوا ہے اور قرآن میں یہ لفظ ہے کہ ایک انسان کو مارنا ایک قوم کو مارنے کے مترادف ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ دہشتگرد کیا وہ پراکسز ہیں کون ان کو رن کرتا ہے کہ جب وہ جب وہ زندہ ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ مجاہد ہوتے ہیں اور جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو امریکہ کی طرح آموں کی پیٹی آتی ہے اور آموں کی پیٹی پھٹ جاتی ہے اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے کہ آپ کو انفیکٹس کا پتہ ہے کہ آپ انفیکٹس کو انویل کرتے ہیں یہ بھی پاکستان بلوچستان میں جو دو قسم کی جن کو دہشتگردی کھا جاتا ہے وہ چل رہی ہے ایک وہ ہیں جو بلوچستان کی آزادی کی جد و جہد جنگ جو لڑ رہے ہیں بی ایل اے کے نام سے بی ایل ایف کے نام سے کوئی اور نام سے وہ جو بھی واقعہ کرتے ہیں پھر اس کا کلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ ہم نے مارا ہے چاہے آہ کانوائے پر اٹیک کرتے ہیں ذمہ داری لیتے ہیں وہ چاہے غلط ہیں صحیح ہیں اپنی ذمہ داری لیتے ہیں لیکن ایک ہوتی ہے ریاستی دہشتگردی جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا اٹھا لیے جاتے ہیں لوگ لوگ دس دس سال پندرہ پندرہ سال آہ لوگ جو آہ غائب ہیں ان کے ورسہ جو ہے سڑکوں پر نکلتے ہیں ان کو ایف آئی آر کاٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اگر ریاست اس میں نہیں ہے تو ریاست کی کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ کم سے کم نامعلوم افراد کے خلاف یا جس کو وہ نومنیٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے جو بھی ہو چاہے کوئی سردار ہے سیاسی جو بھی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کرنا تو یہ ریاست کی اور ریاست کے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے جب وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتے تو اس کا مطلب کہ وہ ریاست خود اس میں ملوے سے وہ اپنے گناہوں پر پانے کے لیے یہاں تک کہ کوئی اگر احتجاج کرتا ہے اس کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے بی بی یہ آج اس سال کا واقعہ جو آ چھے لوگ میری اپنی کانسٹنسی خوددار آ شہر سے اٹھائے گئے ہیں اصل میں اس دن سات لوگ اٹھائے گئے تھے ان دو تین آ دنوں کے اندر آ آ جولائی میں ایک جو تھا جی انہی اس نام تھا وہ ہماری پارٹی کے جو سنگلی کمیٹی کا رکن اس کا بانجا تھا مجھے جیسے اطلاع ملی میں نے ڈپٹی کمیشنر سے بات کی اور لوگوں کو کہا پارٹی والک انہوں نے احتجاج کیا ڈپٹی کمیشنر کے گھر کے سامنے روڈ بلاک کر دیا تو اس کنڈیشن پہ کہ جی اس کی افائر کٹ کی جائے گی اور اس کو کسٹڈی میں لائے جائے گا ہمارے لوگوں نے احتجاج ختم کیا لیکن باقی جو تھے چھے ان کو یہ امید دلائی دی گئی تھی کہ جی آپ کسی احتجاج میں نہ جائیں آپ کوئی ایفائر نہ کٹوائیں آپ کسی پولٹیکل پارٹی کے ساتھ نہ جائیں ہم چودہ اگست یومیں آزادی کے دن ان کو جو ہے ریاہ کر دیں گے اور وہ آزادی ان کو جو ہے چوبیس اگست کے بجائے چھبیس اگست کو ان کی لاشے جو پھیک دی گئی ان میں اس ایک ہی آنکھیں نکال دی گئی تھی باقیوں کو ٹوچر ان کے آپ ناشے دیکھیں وہ ظاہر جو ملٹنٹ ہوں گے جو پہاڑوں میں ہوں گے وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے وہ ہیر کٹ کر کے شیف کر کے مقابلہ کرنے نہیں آئیں گے وہ جو بھی بیلے کلیم کرتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بال بڑے ہوئے ہیں داڑی بڑی ہوئے کئی دن تک وہ نائے تک نہیں ہوں گے وہ اپنے جو شور اس جذبے میں جو وہ اپنی کاروائییں کرتے ہیں لیکن یہ جو لاشے پھیک دی گئی اس دن چھے لاشے جی خزار میں چار ہب میں وہ پھیکی گئی تھی اور اس طرح کی آپ کے دیکھیں کہ تو تک میں یہ پروکسیز بھی ہیں جی کچھ کام وہ اپنے پروکسیز سے کراتے ہیں جن کو ہم ڈیتھ سکورٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ان کے ہتھوں دو ہزار چودہ میں تو تک خزار میں ایک گاؤں ہیں وہاں پر ایک اجتماعی قبر دریافت کی گئی تھی کو اطلاع ملی پھر اس پر کمیشن بنا اور اس کمیشن نے اپنی رپورٹ مرتب کی لیکن آج دن تک وہ رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی ہم نے صوبہ اسمڈی میں قومی اسمڈی میں یہاں تک کہ میں ان فورڈ ڈسپیرنس آ کمیشن کا چیئرمن تھا جی کنینیر تھا میں نے وہ رپورٹ اس رپورٹ کے لیے حد طلوع سا کیشش کی پرویشل گورنمنٹ چیف منسٹر ہوم سیکرٹری چیف سیکرٹ کو خطوط لکھے لیکن وہ رپورٹ آج دن تک منظر عام پر نہ لا سکی اس میں کونسی حمود الرحمن کی کمیشن مجھے قطع کلامی کے لیے میں معافی کی خواست کروں کہ آپ اتنا بڑا ٹرائیب کے ممبر اور ویری ویل نون پرسن آپ جو چیف منسٹر بھی رہے آپ کے والد صاحب بھی بہتری پوزیشن اگر آپ لوگ نہیں کام کرا سکتے تو عام آدمی کا کیا صورت ملے گا آج کی سر میں کیونکہ وہ ہمارا ٹائم آپ سے جو ایک ٹائم سلوٹ ماری ہوئی آپ کو دکھ ہے کیا یعنی وہ کہتے ہیں نا جھوٹ عمارت کی بنیادیں ٹیڑی رکھی جائیں پارم فورٹی فائیف پارم فورٹی سیون کا جو معاملہ ہے آپ کے نوٹس میں ہے کیا آپ نے اس پہ بھی آواز اٹھائی پورا پاکستان سفر کی ہے میں مانتی ہوں ملوچستان سفر کی ہے مگر پورا پاکستان سفر کی ہے انیس سو سنٹالی سے ٹیڑی رکھی گئی مگر سر اس الیکشن میں بھی فورٹی فائیف فورٹی سیون کا جو چکر ہوا آپ لوگوں نے آواز اٹھائی اس پہ کہ اتنا غدر نہ کرو بلکو جی ہم نے آواز اٹھائی ہم خود اس سے جو ہے وہ ہیں متاثر ہوئے ہیں ہمارے میں خود نیشنل کی تین کانسٹیوٹس سے کنٹیسٹ کر رہا تھا اور ایک پروانشن سے دو نیشنل کی میری جو کانسٹیوٹسی ایک کلات اس میں تین ڈسٹرک آتی ہیں سوراب کلات اور مستون اور ایک جو ہے کوئٹہ شہر سے میں کنٹیسٹ کر رہا تھا اب میرے مقابلے میں ان لوگوں کو لائے گیا ہے جو کمپین کیلئے ایک دن بھی گھر سے بار نہیں نکلے اب سر میں نے یہی پہ سوال سوری سر میں معذرت کیونکہ اب میرے آپ کے لیے سوالات میرے دماغ میں بے شمار ہیں مگر ٹائم میرے پس کیونکہ کم ہے مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ انڈیا میں آپ دیکھئے گا کہ انہوں نے تمام نواب وڈیرے سب ختم کر دیے جاگیردار سب ختم کر دیے پاکستان میں پنجاب میں بھی یہ پرابلم ہے یہ سندھ میں بھی یہ پرابلم ہے بلوچستان میں بھی یہ پرابلم ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ آہ 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 زکاة کا نظام بھی ویسے ہی چل رہا ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں لے کے آنے جارے حالانکہ یہ قانون چل رہا ہے چل رہا ہے مگر وہ چیزیں ہماری نظر سے اوجھل رہتی ہیں دوسرا یہ وڈیرہ سسٹم ختم نہیں کر رہے نواب اکپر بکٹی صاحب آہ ان کے برابر آج کل سے جناب صرف راز بکٹی صاحب بالکل آگے آگے اس سے پہلے کاکڑ صاحب وزیراعظم پاکستان بہت آگے آگے انہی کی نمائندگی کرتے پھرتے تھے بلوچستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی آواز بول رہے تھے ان کی زبان بول رہے تھے سر بی بی دیکھا جائے ہمیشہ اس حالانکہ یہ نظام سرداری نہیں ہے یہ قوائلی نظام ہے سردار is the head of it. آہ لیکن اسی نظام نے آپ اگر نائنٹین فورٹی آہ سیون اے فورٹی ایٹ کی مثال لیں انہی سرداروں کا سہارا لے کر جب ملوستان کے ایوانوں نے پاکستان میں شمولیت سے انکار کیا تو جام آف لسویلا نواب آف مکران نواب آف خاران کا سہارا لے کر ان ریاستوں کو پہلے پاکستان میں شامل کیا پھر اس کے بعد بقائے جو بلوستان کا ایسا حبہ چاہتا ان کو شامل کر آیا اور پھر ایک اور آپ کو مثال دوں جب نیشنل آوان پارٹی کی حکومت آئی میرے والد صاحب جب پہلے آہ صوبے کے چیف نیسٹرو بنے تو اس اسیمبلی میں قرارداد یونانسلی پاس کی گئی کہ جی سرداری آہ نظام کو جو ختم کیا جائے قبالی نظام کو ختم کیا جائے لیکن اس کی کو کی مخالفت کرنے والے وہ ممبران تھے جو آج بھی حکومت کے ساتھ ہیں تو انہی سرداروں کا سہارہ لے کر انہی آہ نوابوں کا سہارہ لے کر ریاست نے ہمیشہ بلوستان آہ پہ جو ہے نا حکمرانی کیے اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے جی وہ کبھی نہیں چاہیں گی اب یہ جو آج کل جو تحریک آپ دیکھ رہے ہیں جس انداز میں آہ اٹھی ہوئی ہے چاہے وہ آہ ملٹرنز کی شکل میں ہو یا پولٹیکل شکل میں ہو وہ ان علاقوں میں سے ابر رہی ہے جہاں پہ یہ نظام بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے وہاں پہ پڑا لکھا تب کا ہے وہ بچے جنہوں نے کراچی یونیورسٹی بلوستان یونیورسٹی یا اسلامباد کے تعلیمی داروں یا لاہور یا پنجاب کے مختلف تعلیمی داروں سے آہ تعلیم حاصل کر کے وہ لوگ اس کو لیڈ کر رہے ہیں اب وہ جو پہلے تین سردار تھے وہ بھی اب لیڈ کرنے والے نہیں ہیں ہم چھوٹے مٹے جو بچے ہوئے ہیں باقی تو سب چلے گے اس کے حکومت اور ریاست کے ساتھ جو کچھ بچے ہوئے ہیں لیکن لیڈ کر ابھی جو کر رہے ہیں جو مومنٹ چل رہی ہے اس کو لیڈ کرنے والے بہت چکی ہے تو اس طب کا ہے لوڈ میڈل کلاس کا وہ طب کا ہے وہ لیڈ کر رہا ہے بہت چکی ہے سر سر میرا ایک question جو میرے تک آیا ہے کہ اسلامباد میرے ڈیفرنٹ ہاؤسز ہیں پنجاب ہاؤس ہے سندھ ہاؤس ہے بلوچستان ہاؤس ہے وہاں پہ لوگ ٹھہ سکتے ہیں یہ ایویکیو ٹرسٹ میں آپ لوگوں نے آفیسز کیوں جگہ کیوں لیڈی ہے why آپ لوگوں کی جو میمبرز بلوچستان اسمبلی سے آتے ہیں اور وہ اسلامباد میں جب آ کے سٹے کرتے ہیں why don't they stay in بلوچستان ہاؤس which is uh state's responsibility and that is view of the cost rather than paying to the evacue trust complex why don't they stay in the they pay the rent مگر انہوں نے رکھا ہے evacue trust جو complex ہے وہاں پہ بھی بہت بڑے آفیسز جگہ جو ہے وہ رینٹ کی ہی ہے اب پتہ نہیں انہوں نے کی ہو گیا لیکن ملوچستان ہاؤس میں کافی کم رہے ہیں جی وہاں پہ جو بھی منسٹر آپ کے بیروکریٹس یا ایم پی ایز اور آتے ہیں جن کو اپنی اگر جگہ ہے اپنے گھر ہیں یا اپارٹمنٹ ہے وہ وہاں پہ رہتے ہیں اکثر بہت سے ہی پہ رہتے ہیں ملوچستان ہاؤس میں رہتے ہیں میں یہ کہتی ہوں کہ کیانیڈا میں نورتھ امریکہ میں بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان اگر غلطی ہوئی ہے اس کو اس کا اقرار کرے اور دوبارہ جوڑنے کی کوشش کی جائے بلوچستان اور پاکستان ایک دوسرے کا حصہ ہیں we cannot be separated from each other and we should not be separated rather کہ اپنی غلطیوں کو احساس کرنے کے بعد دوبارہ ملاب کی کوشش کی جائے ریکنسائل کرنے کی کوشش کی جائے آپ جابز میں حصے لیں آپ کیا یہ possible ہے کہ نہیں ہے ہر چیز کو توڑنے سے تو نہیں ہم نہیں کہتے کہ توڑنے سے مسئلے حل ہوں گے لیکن مسئلے کی حل کے لیے اس کی جی اسٹیج ہوتے ہیں کہ پہلے آپ کی بات کوئی سنے جب سنے گا تو پھر سمجھنا پڑے گا اس کو جب وہ سمجھ پائے گا پھر حل کی طرف جائے گا جبکہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں بنگلیال دیش جو بنگال تھا آپ کا پانچویں صوبہ آپ بھی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں جی اور جب پاکستان بنا اس کی تحریک بنگال سے شروع ہوئی تھی بلکل سیب بلو سن سے پیور پاکستانی تھے وہ وہ سب سے زیادہ پاکستانی تھے سب سے بڑے اور جو جو ہے نا محب وطن پاکستانی تھے ان کو کسی قدرتی آفت نے تو ان کو الگ نہیں کیا خود ہماری ریاست ہمارے پولٹیکل لیڈروں نے ہماری پولٹیکل پارٹیوں نے اور ریاست کے ان اداروں نے جن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کو بچائیں انہوں نے اب ان بنگالیوں کو بزور شمشیر وہ الگ ہونا نہیں چاہتے تھے ان کو الگ کیا گیا اور یہ بھی نہیں کیا کاش کہ ان کے الگ ہونے پر وہ چند آنسو بہاتے انہوں نے یہاں پر خوشیاں منائی یہاں پر شادیاں بجائے کہ اچھا ہوا ان بنگالیوں سے ہماری جان چھوٹ گئی تو بلو سن کے لوگ آج جو جو الگ ہونا چاہتے ہیں ان کو بھی اسی انہی ایلیمنٹس نے اسی طریقہ کا یا اس سے بتر رویہ اختیار کر کے ان کو اس سٹیج پر لائیں جو آج بلو سن کو پاکستان سے علیدہ کرانا چاہتے ہیں بہت چھوٹی آسر مگر تاریخ کا اگر متعلق کیا جائے بھی ریسنٹی جناب نرندہ موڈی اور میں یہ کہتی ہوں میرے اپنے گھر کی پولٹکس ہی ہونی چاہیے نرندہ موڈی صاحب جناب حسینہ واجد صاحبہ پرائم نیسٹر تھی جب یہ بنگلہ دیش گئے تھے نرندہ موڈی صاحب نے بڑا علل اعلان اس بات کا اطراف کیا تھا کہ یس مکتبہ ہم نہیں رول پلے کیا تھا انڈیا نے جس کو بعد میں لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کو جو کرمینل کوٹ میں لے کے جانا چاہیے ہم بعض اوقات سنی سنائی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں اور رفٹ ڈالنے والے رفٹ بھی ڈال دیتے ہیں آئی تینک سو ٹوگیدھر بھی آر مچ ٹرانگر این بیٹر مگر بی بی ایک ایک لاکھ لاکھوں لوگ بنگالیوں کو قتل کرنے والے کون تھے ہزاروں کی تعداد میں بنگالیوں اور انتوں کی اسمت دیری کرنے والے ہندوستانی فوج جی تھے مکتی بھائیان تھے یا پاکستانی فوج تھی نوے ہزار فوج نے جو ہتھیار پیکے وہ کس کی فوج تھی طالبان کا لشکر تھا کشمیر کے جہادی تھے یا ہمارے اس ملک کی فوج تھی مجھے بڑی حیرت ہے اس بات کی میں یہی پہ اپنے پروگرام کو ریپ اپ کروں گی کہ آپ دوہزار اٹھارہ سے دے کے دوہزار تیس تک نیشنل میمبر نیشنل اسمبلی رہے اور کاکڑ صاحب کو کیوں لے کے آئے تھے کاکڑ صاحب was neither had no position before that آج وہ سینیٹر بھی ہیں آہ پرائیم نیسٹر بھی رہے کیا وہ ان کی زبان اچھی بولتے تھے کیا بلوچستان والے کاکڑ صاحب کے ساتھ کیا صلوق کریں گے یعنی انہوں نے بھی تو سودہ ہی کیا نا آپ کا بلوچی ہے وہ آہ بی بی آہ ہی is a basic basically پشتون they're not uh Baloch لیکن وہ بلوچستان کا رہنے والا ہے کاکڑ ایک بڑا قبیلہ ہے بلوچستان میں بسنے والا اور اُس کو لائے اس لیے گیا تھا آہ بچپن میں ہم آہ زمانے میں ہوتے تھے جی جن کو گرامو فون کہتے تھے ان کے ریکارڈ ہوتے تھے اور اس پر ایک آہ تصویر ہوتی تھی ایک جانور جو ہے سپیکر میں بولتا ہو تو پھر اس کو کہتا ہے his master voice کاکڑ کو اس لیے لائے گیا تھا کہ his master voice ان کا voice ہے تو اس طرح کہ نہ کی صرف بلوستان میں کئی علاقے میں لائے گئے ہیں جی یہاں پہ پاکستان میں دیکھے وزیراعظم بنے ہوں امریکہ سے ان کو لے آئے جو سلوار کرتا پہننا نہیں جانتا تھا ان کو علاقے وزیراعظم کر دیا گیا آہ آہ ورلڈ بینک سے لوگوں کو جو آہ برسر روزگار تھے ان کو علاقے یہاں پر وزیراعظم بنا دیا گیا کئی ایسی مثالیں ملیں گے آپ کو پاکستان میں جہاں پر کاکڑ جیسے جو ہے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے لیکن وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ وہ تاریخ میں ان کے نام جو ہے نا اچھے الفاظوں میں اور سنیری الفاظوں میں نہیں بلکہ کالک کے ساتھ لکھے جاتے ہیں بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے آہ یہ ریزرویشنز ہیں اور ہر میرا مقصد کے آہ میرے ملک کا حصہ ہے زخائر سے مالا مال ہے اس ٹرائبل ایریا ہے ان کی ویلیوز کا اقتدار اقدار کا خیال کرتے ہوئے we have to find a solution rather than کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں and i know ہر چیز کا solution اس دنیا میں موجود ہے do you think کہ آج بھی آپ پرائیم نیسٹر بننے کے لیے ڈگی میں گاڑی کے بیٹھ کے بند ہو کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈکٹیشن لینے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے why don't you sit with the establishment and settle it down with them اور پاکستان اسی طرح قائم اور آباد رہے زندہ پائندہ رہے ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں بی بی وہ ان کے ساتھ establishment کے ساتھ وہ لوگ بات کریں گے جو میری ابھی بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی ان کا وافن جو آیا تھا میں نے جو باتیں ان کے سامنے رکھی وہ کہتا ہے جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے تو میں نے پھلا آپ لوگ کیوں بات نہیں کرتے کہتا ہم لوگ بات نہیں کر سکتے تو میں نے پھر آپ اپنے آپ کو politician نہ کہیں آپ اپنے آپ کو leader نہ کہیں آپ ملازم ہیں جن کو ملازم ہونا چاہیے وہ آپ کے bosses بنے ہوئے اور آپ جو ہیں ان کے ملازم بنے ہوئے تو یہ لوگ جب انہوں نے ملازمت اختیار کر لیے آپ direct بات کر لیں تو resolve it آپ direct بات کریں جن سے آپ کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے ہم سے ہم نے ان سے بھی بات کی اچھا ان سب سے بھی بات کی میں نے اس لیے آپ کو وہ بات کی کہ وہ mindset جو روز ایول میں نے والد صاحب کا جو قصہ سنایا آپ کو اس mindset کو میرے والد صاحب ختم نہیں کر سکے میں کوشش کی ہم نے لیکن وہ mindset change ہونے کے لیے جو نا وہ بالکل تیار ہی نہیں جناب اخترمہنگل صاحب آپ کو بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے مقصد صرف یہ کہ اللہ کرے کہ ہم پرانی باتوں کو بھول نہ پڑے کہیں نہ کہیں مگر ہم کو ایک رستے پر چلتے ہوئے بلوچستان کو بلوچستان کا حق زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے اگر ہم زخائر کی بات کرتے ہیں اس علاقے سے تو زمین کے لوگوں کا اس پہ حق ہے ان کو اس کے اس اس کا حق زیادہ ملنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہر چیز کو کوڑیوں کے دام بیچ دیا جائے بہت شکریہ جناب اخترمہنگل صاحب پیغام دیجئے گا پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اور کوئی ایک راستہ بتا دیجئے گا جس میں ہم reconcile کیا جا سکے غلطیوں کو مانتے ہوئے اور ایمانداری سے اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے صحیح طرف جانے کا کوئی ایک راستہ یا ایک کوئی solution بتا دیجئے گا یہ بھی جن وہ وسائل کا آپ نے ذکر کیا بلوستان کے سوری سے شروع ہوتے ہیں اس میں آپ کا سندگ بھی آ جاتا ہے آپ کا record ڈیک بھی آ رہا ہے آپ کا سائل گودر اور اس پر جو سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں ہمیں یہ تو بتا جائے کہ ان وسائل سے اور ان جو development ہوئے person کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوئے ہمیں لیکجری گاڑیاں ملی ہوں یا ہمیں بنگلے ملے ہوں عام بلوچ کو اس گیس سے جو نائنٹین فیفٹی ٹو سے دریافتی ہوئے ابھی تک وہ گیس ڈیرہ بگٹی تک نہیں پہنچ رہی ابھی بھی ڈیرہ بگٹی سوی کے لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں لیکن اس گیس سے آپ کے فوجی فرٹلائزر کمپنی کے جو برنر چل رہے ہیں مختلف علاقوں میں اس گیس سے چولے جل رہے ہیں لیکن ہم ابھی تک وہ قدرتی لکڑیوں پہ گزارا کر رہے ہیں پیغام تو یہی ہوگا کہ اس ملک وہ یہ ملک کو اپنی ڈگر پہ اصلی ڈگر پہ جب تک نہ لیا گیا اس کو جو ٹریک ہے کینٹ کا اور ڈی ایچ اے کے ٹریک پہ ریلوے ٹریک پہ چلا دیا جائے گا تو یہ ریل نہ چل سکے گی نہیں یہ ٹریک جو ہے آگے کے لیے جو دیرپا ہو سکے گا اس کو اس شامنی کے اس سے نکال دینا پڑے گا آج رات پاکستان میں پھر منڈی لگی اور جناب ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پیپلز پارٹی کے عراقی نے قومی اسمبلی سینیٹر آج کیونکہ سینیٹ میں ان کو دو تہائی ایک سریعت کا مسئلہ آ رہا ہے میرا خیال ہے نیشنل اسمبلی میں تو نہیں تو یہ جو ایک بار پھر منڈی لگنے لگی ہے تو بلوچستان کا بھی کوئی رول آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا جناب وہ جو آپ کے مولانا فضل رحمان ہیں انہوں نے تو اپنے لیے ون ون سیچوشن کر لی آپ نہیں کیوں نہ کی and this is my last question آم ایڈم بالکل آچھا ہوا آپ آپ نے یاد دلایا ظاہر میں نے جب کہا کہ بزنس مین ہوں گے تو منڈی تو لگے گی چاہے وہ سبزی منڈی کی منڈی لگے یا بکرا پیڑی کی منڈی لگے یا کوئی اور منڈی اس کو نام دیں یہ منڈیاں تو ہمیشہ پاکستان میں لگتی رہتی ہیں آہ اس پہ مجھے یاد آئے کہ ہماری پارٹی کے دو سینیٹرز ہیں ان کو دمکیاں دی گئی کہ آپ آئیں اس میں ووٹ دیں ایک ہمارے سینیٹر ہیں جن کا تعلق لسویلس ہے جی پرسوں اس کے گھر پہ واقعہ تھا چھاپا مارا گیا کہ جی چھے مشتبہ لوگ جو ہیں نا آپ کے گھر میں گھسے ہیں ان کے نوکر کہتے ہیں جی یہاں پہ تو کوئی نہیں گھسا آپ لوگ پڑو اس کے مطلب ایک پریشر ان پر ڈالنا اب آپ خود سوچیں اس آئین کی ترامیم آپ اس جبر کے ساتھ کریں گے اس ناروہ سلوک کے ساتھ اس آئین میں آپ ترامیم لائیں گے تو اس آئین کی حالت کیا ہوگی چاہے اس کو آپ کو کیرٹس سے خریدیں یا سٹک کا استعمال کر کے لوگوں کی وفادیریاں آپ تبدیل کریں اور پھر وہ پھر ہمیں کہیں گے کہ اس آئین کو ہم مانیں بہلے آپ تو اس آئین کی قدر کریں آپ اس آئین کی جو ہے پر ہاتھ رکھے چاہے آپ کے سبل بیروکریسی ہو چاہے آپ کی ملٹری بیروکریسی ہو آپ کی پولیٹیشن ہو جب اس آئین پر ہاتھ رکھے کہ ہم اس کی وفاداری اور فازداری کی قسم کھائیں گے جب اس کو بنانے میں یا اس میں ترامیم لانے کے آپ لوگوں کی جو عزت نفس کو کچل کچل کر اس میں ڈالیں گے تو یہ مت اکسپ کریں کہ پھر اس آئین کو کوئی مانے گا بہت شکریہ جناب اخترمہنگل صاحب آپ کے شمولیت کا بھی لک فورڈ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال اگلے چند جنہوں میں لگتی ہے مجھے تو تھوڑی مخدوش نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے یہ جو ٹرائکا ہے ٹرائنگل ہے تھوڑی مس اندرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اس ٹرائنگل میں آئی تینک سو جتنی نیوز آ رہی ہیں بہراللہ میرے پاکستان کا حامی و ناصر ہے آپ کی شمولیت کا بہت شکریہ سر مجھے لک فورڈ کہ آپ سے دوبارہ بھی بات ہو پاکستان ہے بڑی نظر شکریہ تینکی بہت شکریہ انشاءاللہ جناب سلطار اخترمہنگل صاحب سے میں نے آپ کی بات کرائی یعنی ان لوگوں کی زبانی آپ تک پیغام پہنچایا جو لوگ سفر کر رہے ہیں میں تو ہمیشہ یہ لفظ کہتی ہوں کہ دہشتگرد کیسے پیدا ہوتے ہیں ایک ماں جس کا بچہ بھی مر گیا شہر بھی مر گیا اس کا کوئی بھی نہیں رہا اب اس کے پاس کیا کیا option we have to find a solution جس میں by respecting others we can achieve the results اللہ میرے پاکستان گاہم یوں ناصر ہے سر thank you very much thank you اجازہ دیجئے دوبارہ ملکہ you are watching EOS TV voice of community